اس کے لئے میں لوگوں سے مانگتا ہوں مسجد کے لئے آپ لوگ مجھے ایک چائے پلا دیجئے اب آپ لوگ سوچوں مولی صاحب چائے کے کتنے بھکے ہیں پیاسے ہیں چائے پلا دیجئے ایک چائے کتنے کی ملتی ہے دس کی ملے گی تو ہفتے میں کتنی چائے ہو گئی ہفتے میں ایک دو تین چار سات دن میں کتنی چائے پینگے سات چائے کوئی نہیں پیتا اس سے زیادہ ہی پیتے ہیں تو ایک دن کی ایک چائے آپ ہم کو دے دیجئے اور ساتمیں دن لاکھے سو روپیہ مسجد کے غلے میں ڈال دیجئے تو آپ کے جیب کا پیسہ گیا یا آپ کی چائے گئی نہیں سمجھے فلسفہ نہیں سمجھے آپ کے جیب کا پیسہ گیا یا آپ کی صرف ایک چائے گئی ایک ہی چائے گئی ہے ہر دن کی صرف ایک چائے آپ کم کر دیجئے اور اس کو غلے میں ڈال دیجئے سو لوگ اگر غلے میں مطلب یہ ہے کہ ایک چائے کا پیسہ ہفتے بھر جمع کر کے کوئی لاکے ڈال دیا سو لوگ اگر ڈال دے تو کتنا پیسہ ہوگا دس ہزار ایک جمعہ کو دس ہزار دوسرے جمعہ کو دس چار جمعہ میں کتنے ہو گئے چالیس ہزار آمدنی ہے کیا اپنی مسجد کی ملہ بھائی الحمدللہ ہے نا یعنی اپنے یہاں ایک مرتبہ بیس تک پہنچ جاتا ہے تو اگر بیس تک جا رہا ہے تو کتنی آمدنی ہے سینہ ٹینشن فری ہیں الحمدللہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب اب یہ مت کہیے گا ارے مولی صاحب ہم لوگ غریب لوگ ہیں کیا کریں وہ کریں مسجدوں کو آباد کرنے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں مالداروں کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں وہ اپنا بینک آباد کر رہے ہیں اور آپ مسجد آباد کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ ڈاکٹر صاحب کو بات ٹیم کا ہے وہ تو ادم پورا گھتھی لگا لگا رہا ہے ہر دن ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ آ رہا پھر بھی ٹینشن سے سوسائٹ کر کے مر جا رہا ہے اتنا پیسہ رکھ کے کا کیجئے گا اس لئے آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں تو چھوٹے چھوٹے طریقے سے بھی آپ آرام سے اپنی مسجد کو چلا سکتے ہیں اور کوئی آدمی معمولی نہ سمجھے کہ جی میرے پیسے سے کیا ہوگا آپ کے پیسے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن شرط ہے کہ آپ نے نکالنا تو یہ ہے مسجد کو چلانے کا ایک آسان سا طریقہ موسیقی موسیقی